السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو یہ بہت ہی اہم ٹول ہے کچن کا فاسٹ نائف شارپنر اس کے بارے میں یہ ٹینک سٹن سٹیل ٹکنالوجی یوز کی جاتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے پیچھے مختلف انسٹرکشن وغیرہ اور یوزیج کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے تو اس سے بہت تیزی سے آپ چھوڑی چاپو جو کچن میں یوز ہوتے ہیں ایسے ٹول ان کو شارپ کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سٹیل والے چھوڑیاں ہوتی ہیں یہ جب کند ہو جاتی ہیں بلکل آگے سے راؤنڈ ہو جاتی ہیں ان کی تار ختم ہو جاتی ہے اور یہ کچھ بھی چیز کارٹ نہیں رہتی ہے ویسے یہ شارپ بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ ہرڈ ہوتی ہے سٹیل جو ہے اس کے لئے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے تو اس کو آج چیک کریں گے اس کے اندر گرائنڈنگ سٹون بھی لگے ہوتے ہیں دو تین سٹیپ علیدہ سے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس میں یہ کیا کرتا ہے یہ جو اس کا راؤنڈ آگے سے ہو جاتی ہیں چھوڑیاں یا چاپو وغیرہ تو ان کی یہ دار بنا دیتا ہے بلکل اس کو گرائنڈ کر کے یہ جو ون ٹو تری اس میں یہ سٹیپ لکھ ہوئی ہیں اور پھر جو دوسرے گرائنڈنگ سٹون ہیں وہ فنچنگ کے لئے یوز ہوتے ہیں اس میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو اس طرح رکھ کے تو آپ بہت ایزی لی یہ جو سٹیل کی چھوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو تیز کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے اور بڑی جلدی ہو جاتی ہیں یہ تو دوسری جو شارپنر ہوتے ہیں آپ نے دیکھو کہ جو فائل ٹائپ کو ہوتے ہیں اس میں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں صرف ایک سائٹ پہلے شارپ ہوتی ہے پھر آپ چھوڑی کو الٹا کر کے دوسری سائٹ سے شارپ کرتے ہیں تو ایک ایک سائٹ ون بائی ون ہوتی ہے اس میں دونوں سائٹ اٹھ ٹائم جب یہ وی گرووز جو اس کا بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ اس طرح اس کو لگاتے ہیں تو دونوں سائٹ اٹھ ٹائم اور بالکل سیم شارپ ہوتی ہیں اس کی پرائیس وغیرہ ڈسکرپشن لنک سے آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں پہ میں آپ اس کا ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا تو جو نئے دوست ہیں اس طرح کے ریویوز وغیرہ چیک کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بھی اس طرح کی مختلف ٹیکنیکل ویڈیوز اویلیبل ہیں چینل پہ تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوگی جی تینک یوں